آج ہم انسٹال کرنے والے ہیں میپ بیلڈر موڈ یہ ایک ایسا موڈ ہے جس سے ہم اپنے گیٹی ایف پر میں بیلڈنز، شورومز، منشنز اور بھی بہت کچھ میپ سے ریلیٹڈ انسٹال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو میپ بیلڈر کے ساتھ ساتھ ایک منشن کا موڈ بھی انسٹال کرنا سکھاؤں گا جس کا نمی مالی وہ منشن ان دونوں موڈز کے لنک آپ کو ڈسکریپشن بوکس سے مل جائیں گے ڈاؤنلوڈ کر لینا سب سے پہلے ہم اپنے دونوں موڈز کو وین رات سوفٹ ویر کے مدد سے ایک سڈریکٹ ہیئر کر دیں گے دن اس کے بعد اپن آئی وی اپن کر کے سمپلی ایڈٹ موڈ کو بھی انیبل کر لیں گے دن اپنا فرسٹ موڈ میں بیلڈر والے اپن کریں گے اس میں بیلڈر والے فائل فولڈر میں جائیں گے انیہا پر تھرڑ فولڈر او آئی وی آٹو انسٹال میں جائیں گے انیہا سے اس فائل کو سمپلی ڈری کر کے اپن آئی میں ڈروڈ کر دیں گے ناؤ ہم نے انسٹال پر کلک کرنا ہے موڈز فولڈر دین کنفرم انسٹالیشن پر کلک کر کے کچھ سیکنس ویٹ کریں گے تاکہ اپنی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے فائنلی انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کو سمپلی کلوز کر دیں گے اس کو کٹ کر دیں گے انیہا پر موڈز میں جائیں گے اپ ڈیٹ میں جائیں گے ایک سکسٹی فور ڈی ایل سی پیس انیہا پر اپنا سیکنڈ موڈ اوپن کر کے مین فائلز والے فولڈر میں جائیں گے انیہا سے مالی وہ منشن کو سمپلیڈ لیگ انڈروپ کر دیں گے ابھی بیک کریں گے انڈریڈ می والے فائل میں جائیں گے اس کو میکسیمائز کر دیں گے انیہا پر نیچے تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے آپ کو ایک لائن دیکھے گی اس لائن کو سمپلی ہم نے کوپی کر لینا ہے یہاں سے کوپی کر کے اس کو کٹ کریں گے کٹ کریں گے اس کو بھی جیٹی ایہ فائل کی مین ڈیریکٹری میں آ کر موڈز میں جائیں گے اپ ڈیٹ میں جائیں گے اپ ڈیٹو ڈرپی ایر کامن ڈیٹا انیہا پر تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے ڈیلسی لسٹ والے فائل پر رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کریں گے یہاں پر بھی تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے بلکل اینڈ میں انٹر ٹیپ کریں گے اس کے بعد یہاں پر اپنی لائن کو سمپلی پیسٹ کر کے سیو کرنے گے اینڈ اوپن آئی وی کو کلوز کرنے گے اپنے موڈ کمپلیٹ لے انسٹال ہو چکے ہیں گیم اوپن کرنے کے بعد ہم نے میپ میں اس جگہ پر آجانا ہے میں جلدی سے منیو ٹرینر کی مدد سے ٹیلی پورڈ ہو جاتا ہوں یہاں پر دیکھو گے تو اپنی منشن آگئی ہوگی بلال میں آپ کو باہر سے اس کا لک دکھا دیتا ہوں باقی اندر سے آپ خود ہی اس موڈ کو انسٹال کرنے کے بعد دیکھ لینا بہت بڑی منشن ہے اگر آپ کو کوئی اور منشن یا شوروم انسٹال کرنا ہے تو ایک کومنٹ کر دینا میں اس کے اوپر ٹوٹوریل ویڈیو بنا دوں گا باقی اپنے جی ٹی ای فیر کے گرافنس کو بیٹر کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آ جاؤ